پیدائش دسویں باب نوح کے بیٹوں سم حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمر کے بیٹے عشقناز اور رفت اور تجرمہ اور یاوان کے بیٹے علیسہ اور ترسس اور کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بڑھ کر ہر ایک زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور ہویلہ اور سبتا اور رمعہ اور سبتکا اور بنی رمعہ یہ ہیں سبا اور ددان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا وہ روح زمین پر ایک سورما ہوا ہے خداون کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے اس لیے یہ مثل چلی کہ خداون کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنعار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوہ اور رہبوت اور ایر اور کلہ کو اور نینوہ اور کلہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فطروسی اور کسلوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹا تھا اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور ہووی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور احماتی پیدا ہوئے بعد میں کنانی قبیلے پھیل گئے اور کنانیوں کی حد یہ ہے سیدہ سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے پھر وہاں سے لسہ تک جو صدوم اور امورہ اور ادمہ اور زیبیان کی راہ پر ہے سو بنی ہام یہ ہے جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں اور سم کے ہام بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی بنی سم یہ ہے اعلام اور اسور اور ارفقصد اور لود اور ارام اور بنی ارام یہ ہے عوز اور ہول اور جتر اور مس اور ارفقصد سے سلح پیدا ہوا اور سلح سے عبر اور عبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے آیام میں بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے المداد اور سلف اور حسار ماوت اور عراخ اور حدرام اور ازرال اور دکلا اور عوبل اور ابی مائل اور سبا اور اخیر اور ہویلہ اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان تھے اور ان کی عبادی میسہ سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی سو بنی سم یہ ہے جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور زبانوں کے مطابق عباد ہیں نوح کے بیٹوں کے خاندان اور ان کے گروہوں اور ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور دوفان کے بعد جو قوم زمین پر جا بجا منقسم ہوئی وہ انہی میں سے تھی آمین